بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علا سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ وآلہ وآلہ صحابی بارک وسلم صلاطن و سلام علیہ وآلہی خیر گردانی بحق کے مجدد علی فشانی ان کا ذکر شروع ہو گیا ہے آپ پیدا ہو گئے اور دیکھئے کیسے انگلی چوس رہے ہیں حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ کا تب سجھئے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر کیسے اور یہ اللہ ہر زمانے میں ہیں اور آج بھی ہیں حضرت سا کمال کیتھلی نے اپنی انگلی نامولت بچے کے موہ میں موہ میں ڈالی بچہ انگلی چھوٹنے لگا یہاں تک کہ حضرت کمال سا کیتھلی نے اپنی انگلی بچے کے موہ سے کھینچ لی اور فرمایا کہ بس کر بچہ کچھ ہمارے نسل کیلئے بھی رہنے دے تم نے تو ہماری نسبت ہی لیلی ہے اس بچے کا نام سیخ احمد رکھا اب فاروقی نسل سے تھے آپ فاروقی نسل سے تھے مہنے عمر فاروق رضی اللہ دانا اور یہی بچہ بعد میں امام ربانی محبوب سبحانی حضرت مجید علیف ثانی سر ہندی شریف کے نام سے موسم ہوا اور جس نے ساری دنیا میں نقش بندیا سلسلہ مجید علیف ثانی نقش بندیا سلسلہ کی احساد عظمت اور شہرت کا جھنڈا لہرائیا جس کی زبان خدا کی زبان تھی وہ خدا کی مرضی کے تابے تھے اب ناظرین حضرت انیس ہزار زبان میں ڈالی ہے اولیہ ولی کیا ہوتے ہیں دیکھئے نگاہ ولی میں وہ تحصیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سند آپ کے پاس ہے اب ناظرین حضرت امام ربانی مجید علیف ثانی محبوب سبحانی قیوم اول سر ہندی شریف کے مقام مراتب کا اندازہ لگائیں کہ جن کی آمد سے تین سو سال قبل فیروز سا تغلق کے زمانے سے قدرت ایک نیا شہر بسا رہی تھی اور قلعہ کی تعمیر کر رہی تھی کہ آپ کی ذات گرامی سے نقشبندی علیف الزلہ کے آسات ہوگی اور ہندوستان سے کفر والہاد اور بے دینی کا خاتمہ ہوگا اور ہندوستان میں توحید کا جھنڈا لہرائے گا دیکھئے ہے نا یہ اولیاء اللہ اسلام پھیلاتے ہیں حضرت امام ربانی کی رضا تربیت آپ کی آپ کے والد ہی نے کی بعد میں انہوں نے حضرت مولانا کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیخ یعقوب کشمیری ابھی رانی گنج کے جو گدین حسین ہے یہ نقشبندیہ نقشبندیہ سلسلہ سے ہے کمال الدین کشمیری اور حضرت یعقوب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے سامنے علم ظاہری کے حصول کے لیے ہے نا زانوے عدب تحقیہ جو اپنے وقت کے علم علم علماء اور افضل الفضلہ میں شمار کیے جاتے تھے اپنے معقولات کی چند مشکل کتابیں ان سے پڑھیں ہاتھ کی پرورش ابداہی سے زہدو 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 دارہ درعا کے محول میں ہوئی تھی اب آپ تعلیم سے فراغت کے بعد اکبر آباد تشریف لے گئے وہاں بڑی بڑی یگانہ روزگار اور وحید الاسر سخصیات سے رابطہ قائم کیا ابو ابو الفضل اور فیضی جو یگانہ روزگار ہستی تھی ان کی علمیت اور قابلیت کا لوہا لوہا مانتی تھی اور آپ سے دینی مسائل اور آمور شریعہ میں مدد لینا باعث سے فخر اور مباہد سمجھتے تھے اپنے والد سے آپ ایک عرصہ دراز سے نہ ملے تھے والد کی محبت نے جب جوش مارا تو آپ اکبر آباد آئے اور اپنے لخت جگر کو واپس سرین سشریف لے جانے کا ارادہ کیا حضرت امام ربانی محبوب سبحانی و جلی ثانی بلہ چوہو چرہ اپنے والد کے ساتھ چل پڑے پارٹ سکسٹی سیون پارٹ سکسٹی سیون